السلام علیکم کیسے آپ سب ٹیک ٹاگ ہوں گے یہ آج موسم بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا واک کر لیتی ہوں یہاں دیکھ بھی لیتی ہوں کہ یہ ہریا میں کیا کیا ملتا ہے پر نزدیک کون کونسی گروسری شاپ ہے تو یہ ہمارے گھر سے تھوڑی سی واکنگ رسٹنس پر پیچھے کے سائیڈ پر ہی دھگانے ہیں تو میں جا رہی ہوں ابھی دیکھتی ہوں کتنی دور واک کرنا بھی ویسے بھی اچھا لگ رہا ہے اور موسم بھی اچھا تھا تو میں یہاں بھی چل رہی ہوں ابھی میں پیچھا پر اٹھ کے تھوڑا چھوڑی ویڈیو بنا رہے لگتا ہے یہ اب یہاں ایک شاپ نظر آئی ہے مجھے لیکن یہ شاید یہاں پر گروسری شاپ نہیں ہے یہ یہ میرے خیال سے ادھر شاید ہیر کلر اور ایسے بیوٹی کا کوئی سامان ملتا ہے اندر جا کے دیکھتی ہوں ہاں یہاں بھی ساری بکس وغیرہ ہے اور ہیر کلر کی شاپ ہے اور دوسری بھی چیزیں ہیں یہاں ایسے بیوٹی کیا رکھا ہوا ہے یہ نیل پولیش ریموارڈٹ آل اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ سائٹ پر یہ کیا ہیں دیکھتا بروش وغیرہ ہیں ابھی میں بہار آگئی در سے کیونکہ میں در سے کچھ لینا نہیں تھا مجھے تو بہار نکل کے میں گروسری شاپ ڈھونڈ رہی ہوں آگئی شاید گروسری شاپ ہے یہ کافی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جو پاکستانی گروسری شاپ زیادہ تر ہیں یہاں پر دو تین حلال میٹ وغیرہ مل جاتا ہے یہ ایک مل گئی دکان مجھے ہیں یہاں پر مسالے وغیرہ اچھے ہیں پیکٹ میں پیک ہوئے ہیں تو دیکھ رہی ہوں میں پرائز وغیرہ کافی مہنگی پرائز ہیں کافی اور کئی سستی ہیں تو ابھی پہلہ حال تو میں چیک کر رہی ہوں تھوڑے بہت لے بھی لوں گی مرچے دھنیا حلدی وغیرہ تو یہ یہ حلدی رکھی ہے پھر میں دا لیں اور یہ کیا کیا ہے پتہ نہیں اچھا ابھی تو سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں جلدی جلدی اٹھا کے دیکھوں گے تو بعد میں ہی تو پھر دوسری ریک میں یہ یہاں پر بہت لوگ وغیر میں لسن پی آس بھی پیسا ہوا ہے پیکٹ کے مسالے ہیں اور چٹنے نہیں آچھا اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ زاتر مجھے نظر آگئی تھی چلو یہ ایک پیکٹ زاتر کا میں اٹھا لوں گی یہاں پیکٹ میں زاتر مل جاتی ہے ہماری کوئیت کی طرح یہاں پر زاتر وغیرہ نہیں ہے تو دیکھ رہی ہوں یہاں پر کسٹرڈ بھی مل گیا تھا مجھے تو کسٹرڈ بھی لے لیا تو کسٹرڈ بھی مل گیا